اسلام علیکم ہم سب نیوز میں خوش آمدید شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ نون لیگ کے پانچ سالہ دور حکومت میں چیلنجز کے باوجود ترقی کی جانب بڑھے ملک میں بنیادی ڈھانچے گیس اور بجلی کی قلت سمیت مسائل پر غابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے دہشتگردوں کی پناہ گاہوں کا خاتمہ ہماری حکومت نے کیا وزیراعظم نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی ترقی میں دوسری حکومت اپنی آئینی مدد پوری کر رہی ہے ہماری حکومت نے پاکستان سے دہشتگردوں کی پناہ گاہوں کا خاتمہ کر دیا ملک میں پہلی بار ٹیکس ری فارمز کی گئی سترہ سو کلومیٹر طویل موٹرویز بنا رہے ہیں ایک پسادی رہداری علاقائی روابط کا ویجن ہے ایک پسادی زونز کے لیے بھی سرمایہ کاری کی جس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے پہلی ترجیح بن رہا ہے سی پیک کی مسابقت کی فضاء معاشی ترقی کا سبب بنے گی شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ ملکی ترقیاتی پولیسیوں پر اتفاق رائے سے عمل پیرا ہیں ملک میں بنیادی دھانچے کا فقدان تھا جس کی تعمیر میں ٹھوز سرمایہ کاری کی ملک میں گیس کی قلت کا خاتمہ کیا بجلی کی قلت پر قابو پانے کے لیے معصر اقدامات کیے پاکستان کی تیسر افتار ترقی شہرہ نمو کو نو فیصد تک لے جانا انتہائی ضروری ہے اسلام آباد میں بحریہ یونیورسٹی میں اپنے خطبہ استقبالیہ میں بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ وزیراعظم نے گوادر میں ایک جدید شپ یارڈ قیام کی منظوری دے دی ہے جو پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایک خطہ ایک سڑک منصوبے اور چین پاکستان اقتصادی رہداری سے خطے کی مشترکہ خوشحالی کے حدف کے حصول میں مدد ملے گی اس موقع پر بیجنگ یونیورسٹی کے شعبہ مطالعہ پاکستان کے ڈائریکٹر پروفیسر تنگ مینشن نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری پاکستان اور چین کی سماجی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی آزاد جمہو کشمیر کے صدر سردار مسود خان نے کہا کہ پاکستان کو پاکچین اقتصادی رہداری کے اہم منصوبے کے ذریعے ایک خطہ ایک سڑک پروگرام کو دنیا کے دوسرے حصوں سے منسلک کرنے کے باعث اہم مقام حاصل ہے چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاپ کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف جالی خبر منظم انداز میں پھیلائی جا رہی ہیں تاہم مضبوط اور مستحق مستقبل پاکستان کا منتظر ہے تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں اسلام آباد میں پاکستان سمیٹ سے خطاب کے دوران چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاپ کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیٹ درست وقت میں درست اقدام ہے آج کے دور میں اطلاعات سفارتکاری فوجی اور میشیتی چار بنیادی ستون بن چکے ہیں اطلاعات آج کی طاقت ضروری ہے مگر اس کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے پاکستان کے بارے میں جان بوجھ کر غلط تاثر قائم کیا گیا پاکستان کے حلاف منظم انداز میں جالی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں دنیا کا کوئی مجرم کوئی جرم کر کے عالمی ہیڈ لائنز نہیں پنتی لیکن پاکستانی مجرم کچھ بھی کرے تو شاسرکیاں کیوں بنتی ہیں جیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا کہنا تھا پاکستان کے مضبوط اور مستقبل پاکستان کا منتظر ہے سی پیک ہتے میں گیم چینجز ثابت ہونے جا رہے ہیں پاکستان دوہزار بیس میں دنیا کی اٹھارویں معیشت بننے جا رہا ہے پاکستان کا چہرہ ڈاکٹر عبدالسطار ایدی ڈاکٹر رتفاو ملالا یوسف زئی اور آرفا کریم جیسے لوگ ہیں آگے آئیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان کی مصبت فہرست منفی فہرست سے کہیں زیادہ طویل ہے جنرل زبیر محمود حیات نے کہا کہ پاکستان کچھ عالی طبقات کے لیے نہیں بنا تھا پاکستان اپنے قیام سے ہی دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور پاکستان کا ہمسایہ ہر وقت پاکستان کو بدنام کرنے میں لگا رہتا ہے سر جنگ کے بعد پاکستان کو سیاسی و ثقافتی عالمگیریت کا سامنا ہے پاکستان نے تراسی ہزار شہدہ اور ڈیڑھ سو ارب ڈالر کی قربانی دے کر القائدہ کو غدتے سے باہر نکال دیا اور سیکیورٹی کے کچھ مسائل ہیں مگر کیا یہ بھارت کو نہیں بھارت میں صرف گینگ ریپ کیسز کو ہی دیکھ لیجئے تو سمجھ آ جائے گی وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چودری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کرنے والا بینچ جسٹس اجاز افضل کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے تحلیل ہو گیا آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ جسٹس اجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے تلال چودری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی جسٹس اجاز افضل خان آج ریٹائر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے بینچ تحلیل ہو گیا اور کیس کی سماعت غیر مہینہ مدد تک کے لیے متوی کر دی گئی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار اب تلال چودری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیں گے رواب برس جکم فروی کو عدیہ مخالف تقریر پر آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نصار نے مسلم لیگ نون کے انمہ تلال چودری کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا تلال چودری نے رواب برس جنوری میں جنہ والا کے جرسے میں مبینہ طور پر ججز کے خلاف توہین عمیف زبان استعمال کی تھی وہ اس سے قبل بھی پاناما کیس کے سیسلے میں شریف خاندان کے مالی احساسوں کے دقیقات کرنے والے جی آئی ٹی اور عدلیہ کو نشانہ بنا چکے ہیں توہین عدالت کیس میں اطلال چودری پر پندرہ مارچ کو فرڈی جنور آیت کی گئی تھی عام انتخابات میں امیدواروں کی جانچ پرتال کے طریقہ کار پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال اب سات کے بجائے آٹھ دن میں ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں سٹوٹنی کے عمل میں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر روح کے مطابق عمل کیا جائے تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں عام انتخابات میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صداد اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال سات کی بجائے آٹھ دن میں ہوگی پہلی بار ایف آئی اے بھی امیدواروں کی سٹوٹنی کرے گی تمام امیدواروں نے الیکشن کمیشنر کو مکمل تعاون کی یقین دھیانی کرا دی ہے الیکشن کمیشنر نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ کاغذات نامزدگی کی سٹوٹنی سخت اور بروت کی جائے کوئی بھی سرکاری ادارہ ڈیفالٹر امیدوار کے بارے میں ریٹرننگ افسر کو بتا سکتا ہے اس موقع پر چیف الیکشن کمیشنر جسردہ خان نے کہا کہ آئین کے آٹیکل 62 اور 63 پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وصول ہوتے ہی اداروں کو سکوٹنی کے لیے بجوائے جائیں ڈی جی آئی ٹی نے بتایا کہ آن لائن سسٹم کے ذریعے ریٹرننگ افسران کو متعلقہ اداروں سے فوری امیدواروں کی معلومات حاصل ہو سکیں گی اجلاس میں ناظرہ سٹیٹ بینک، آئی ٹی، ایف آئی اے، نیب، وابڈا، سوئی گیس سمیت دیگر اداروں کے حقاب شریک ہوئے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے ماں بین تاب ان کے تیسرے مرحلے میں مختلف منصوبوں کے لیے دو عرب ڈالر کے منصوبوں کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے پاکستان اور یو اے ای کے ابو زہبی کے ترقیاتی فنڈ سے چلنے والے منصوبوں کے تیسرے مرحلے کے لیے ڈائریکٹر عبداللہ خلیفہ الغافی اور ملیٹری کالج برائے انجنیرنگ کے کمانڈن میجر جنرل انوار الحق چہدری نے اسلام آباد میں معاہدوں پر دستخط کیے اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور پاکستان میں تائیونات متحدہ عرب امارات کے صفیر حماد عبید الزابی بھی موجود تھے متحدہ عرب امارات کے مذکورہ منصوبے کا مقصد پاکستان کے شہریوں کی امداد اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ترقیاتی کاموں میں مدد فراہم کرنا ہے مذکورہ منصوبوں کا مقصد پاکستان میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کرنا ہے جو طویل مدد تک آمدنی والے افراد کو پائدار اور فائدہ پہنچائے گی وزیر دفاع خورم دستگیر کہتے ہیں بھارت دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا درامت کنندہ ہے اور عالمی برادری بھی بھارت کی اسلحے کی دوڑ اور بھوک سے نظریں چراتی ہے تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں انسٹیوٹ آف سٹیٹیجک سٹیڈی کے زیر احتمام بھارت ایک ریاکاری علاقائی طاقت کے انوان سے منقضہ بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کے دوران وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارت کا مکرو چہرہ پوری دنیا کے سامنے ہے انسانی حقوق کے حلاف ورزیاں اور دیگر مسائل ہر روز سامنے آ رہے ہیں لیکن عالمی برادری بھارت کی اسلحے کی دوڑ اور بھوک سے بھی سرفے نظر کر رہی ہے عالمی طاقتوں کے سربراہان بھارت مسالے دار کھانا کھانے نہیں بلکہ اپنا اسلحہ بیچنے جاتے ہیں کیونکہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا درامت کنندہ ہے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارت کو اس کے میڈیا اور فلموں کے تناظر میں مت دیکھیں بظاہر ابرتا ہوا رائزنگ اور شائننگ انڈیا درحقیقت جالی انڈیا ہے جنگی جنون میں مبتلا بھارتی میڈیا حقائق مسح کر کے پیش کر رہا ہے بھارت ریاستی جبر کر کے مقبوضہ کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں اپنے حقوق کی جدوجہت کو دباتا آ رہا ہے بھارت منفی ہتکنڈے استعمال کر کے کشمیریوں کے حق حد ارادیت کی جدوجہت کو نہیں دبا سکتا خورم دستگیر نے کہا کہ و ٹی او میں بھارت کے پاکستان سے رویے کو قریب سے دیکھ چکا ہوں بھارت پاکستان کے لیے اپنی مارکٹ کبھی نہیں کھولے گا بھارت پاکستان کے ساتھ ازادانہ تجارت کا بھی حامی ہے مگر اپنی شرائط پر ہمیں اپنی میشت کو تقویت اور سیاسی استحکام لانا ہوگا اقتصادی استحکام کے لیے پاکستان کو ایک دہائی تک سات فیصد کی شرع نمو درکار ہے سابق صدر پرویز مشرف کہتے ہیں دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں چیف جسٹس افتخار چہدری نے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسرز کے ذریعے دھاندلی کرائی آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ پرویز مشرف نے کہا کہ وہ عمران خان کے اس الزام سے متفق نہیں ہیں کہ فوج بھی اس میں ملویز تھی اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چہدری کا نواز شریف سے قریبی تعلق تھا الیکشن کمیشن پر بھی انہی کا کنٹرول تھا ریٹرننگ آفیسرز کو ان کے براہ راست احکامات جاتے تھے پرویز مشرف نے بتایا کہ مارچ دوہزار ساتھ میں وزیراعظم نے افتخار چہدری کے خلاف جو ریفرنس بھیجا اس میں سارے حقائق ہیں وہ تو گاڑی کے اٹھائیس ہزار لیٹر پیٹرول پر بھی کرپشن کرتے تھے کوئٹہ سے پیٹرول ڈلواتے چودہ گاڑیاں الگ رکھی ہوئی تھیں اس پمپ پر پیٹرول نہیں ڈیزل بکتا تھا یہ سرکاری دستاویزات عدالت میں موجود ہیں جسے اس نے دیکھا تک نہیں سپریم جوڈیشل کانسل کو اس ریفرنس پر انہیں سزا دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا مگر انہوں نے چھے رکنی بینچ بنایا اور ریفرنس کو دیکھے بغیر باہر پھینک دیا اور انہیں واپس لے آئے سابق صدر نے کہا کہ میں نے جنرل کیانی کو استعمال نہیں کیا بینظیر کے ساتھ میں نے خود ابو ذہبی میں ملاقاتیں کی عمران خان کا جہاں تک تعلق ہے کہتے ہیں دوہزار گیارہ میں ان کا لاہور کا جلسہ آئی ایس آئی نے کرایا تھا اس بارے میں ان کا خیال ہے جتنے بھی آرمی چیف آئے ان کے ساتھ نواز شریف کا تعلق ٹھیک نہیں رہا ان کے علاوہ بینظیر کا بھی چیف جچس اور کبی صدر کے ساتھ ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہی رہتا تھا پرویز مشرف نے کہا کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہی ذکر ہوتا تھا کہ انہیں کیسے ٹھیک کیا جائے فوج کا کردار صلاح صفائی میں ہمیشہ ہوتا تھا چیف جسٹس کے ساتھ بینظیر کے جھگڑے میں ہمیں سب معلوم تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے سابق صدر نے کہا کہ فوج پر الزام نہ لگائیں وہ تو ان کے جھگڑوں میں سالسی کرتی تھی وہ اثر انداز نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کا گند صاف کرنے کے لیے بیچاری فوج آرمی چیف اور کور کمانڈرز آتے ہیں جن پر دس برس بعد وہ الزامات لگاتے ہیں کہ فوج نے سب کچھ کرایا فوج ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور صاف ستھرا کام کرتی ہے اور پاکستان کے حق میں ہمیشہ کرتی رہے گی مشرف نے اپنے بندے کے حوالے سے سوال پر کہا کہ ترجیحات تو ہوتی ہیں آج کل جیسی صورتحال ہے اس میں فوج سو نہیں رہی وہ دھیان دے رہی ہے ایم او اور ایم آئی ڈریکٹریٹ تجزیہ کرتی رہتی ہے دو ہزار دو میں قاف لیگ نہ بناتا تو نواز شریف اور بین ازیر نے ہی لیڈر بننا تھا جس پر مجھے اسی برس خدا حافظ کہنا پڑ جاتا مشرف نے بتایا کہ چہدری برادران نے اس میں اہم کردار ادا کیا تاہم دو ہزار دو اور دو ہزار آٹھ کے انتخابات شفاف تھے چہدری برادران ہارنے کے بعد چپ چاپ بیٹھ جاتے اگر دھاندری ہوتی تو کیا وہ ہار جاتے کیونکہ وہ تو میرے حمایتی تھے امریکہ کو پاکستان کی تمام معلومات نہیں ہوتی میں ملکی نظام میں جواب دے ہوں پاکستان کے لیے جو کچھ کیا اس کا ذمہ دار ہوں میں لوٹ مار کر کے پیسہ باہر لے جا رہا ہوتا تو بیرونے ملک میرا کوئی اکاؤنٹ ہوتا میری جائداد ہوتی ملک اور عوام کا ایک پیسہ بھی مجھ پر حرام تھا سابق صدر نے کہا کہ میری کتاب کے مسودے پر ڈیڑھ کروڑ روپے ملے میرا منی ٹریل مانگنے والے پاکستان میں میری جائداد دیکھیں میں باہر گیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا بریگیڈر نیاز کے گھر چھے مار رہا انام الرحیم ایسی شخصیت ہے جسے کوئی بھی خرید سکتا ہے صوبوں کی طرف سے ذریعی رقبہ قانون کے مطابق الارٹ کیا جاتا ہے بینظیر کیس میں میرا نام نہیں تھا رحمان ملک نے دو برس بعد نئی جائیٹی بنائی اور میرا نام گھوسا دیا اکبر بکٹی کیس میں بھی میرا نام ڈال دیا گیا ایک سال پاکستان رہا کوئی مقدمہ نہیں بنا پرویزمی شرف نے بتایا کہ فوج کا میرے بارے میں نرم گوشہ نہیں اس سے مدد کا نہیں کہہ رہا ان کے کندوں پر بیٹھ کر نہیں آنا چاہتا میرے خیال سیاسی مقدمے بنے موجودہ عدلیہ ٹھیک ہے اس سے انصاف کی امید ہے موجودہ حکومت ابھی تک نواز شریف کے احکامات پر چل رہی ہے اس سے کیا امید رکھوں میں آیا تو مجھے باہر نہیں نکلنے دے گی پتہ نہیں کیا کچھ کرے گی وہ ایک دفعہ ٹھیکانے لگے اور مجھے سیاسی سرگرمیوں کے لیے جگہ ملے عدالتوں کے سامنے پندرہ مرتبہ پیش ہوا نواز شریف کے ساتھ میرا موازنہ نہیں کیا جا سکتا لاہور ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پندرہ روز کے لیے ملتوی کر دی احسن اقبال قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ میں محمود اکتر نکوی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی درخواست میں موقع فتیار کیا گیا کہ احسن اقبال نے اپنے بیان میں چیف جسٹس کی توہین کی احسن اقبال کو آئین کے آرٹیکل 63 اور 64 کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا اور احسن اقبال سے 2008 سے 2018 تک وصول کی گی تمام مرات اور تنخواہیں واپس لی جائیں دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی پر مشتمیل فل بینچ نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی متفرق درخواست پر سمات کی درخواست میں احسن اقبال اور پیمرہ سمیت دیگر کو فریقین بنایا گیا درخواست غزار نے موقع فتیار کیا کہ وزیراعلا احسن اقبال نے تقریب سے حتاب کرتے ہوئے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا پیمرہ کو عدالت نے پابند کر رکھا ہے کہ عدلیہ محالف تقاریر نشر نہ کی جائیں اس کے باوجود احسن اقبال کی عدلیہ محالف تقاریر پر میڈیا پر نشر کی گئیں درخواست غزار نے عدالت سے استعداد کی کہ عدالت احسن اقبال کے حلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی کی جائے جبکہ پیمرہ کو عدلیہ محالف تقاریر نشر کرنے سے روکنے کی احکامات جاری کیے جائیں عدالت نے عدالت نے احسن اقبال کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت سات مئی تک ملتوی کر دی گزشتہ روز وفاقی وزیر داہلہ احسن اقبال کنج وورڈ کے علاقے میں مسلم لیگ نون کی ایک اور کارنر میٹنگ میں موجود تھے کہ اچانک ایک شخص نے ان پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے احسن اقبال کے دائیں بازو پر بھی گولی لگی تھی سپریم کورٹ نے خواجہ عاصف کی ناہلی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کرنے کی استعداد مسترد کر دی سپریم کورٹ نے ناہلی کے خلاف خواجہ عاصف کی اپیل افتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے عثمان ڈار سمیہ تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے حکم دیا کہ خواجہ عاصف اور عثمان ڈار اپنی تحریری گزارشات دائر کریں جسٹس عمر عطا بندیال نے اس افسار کیا کہ آئندہ عام انتخابات کس تاریخ کو ہو رہے ہیں لگتا ہے اب خواجہ عاصف کو کابینہ میں کوئی دلچسپی نہیں جس پر وکیل نے جواب دیا کہ آپ نے ایک ماہ کی تاریخ دی اس لیے ناہلی موطل کرنے کی استعداد کی جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیئے کہ آئندہ تاریخ ایک ماہ سے کم کر کے دو ہفتے کر دیتے ہیں عدالت نے کیس کی مزید سماعت دو ہفتے تک ملتوی کر دی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کہتے ہیں حکومت نے فارٹا کے لیے جو سوچا ہے ہم اس سے بھی آگے جائیں گے وزیراعظم کے زیر صدارت فارٹا کے لیے بلائے گئے اجلاس میں شرکت سے قبل اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری سے مشاورت کی اس موقع پر سابق صدر کا کہنا تھا کہ فارٹا کے عوام کو مکمل حقوق دینا پیپلز پارٹی کی ہی سوچ ہے حکومت نے فارٹا کے لیے جو بھی سوچا ہے ہم اس سے بھی آگے جائیں گے آصف زرداری نے قائد حضب اختلاف خرشید شاہ کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ فارٹا کے حقوق پر کوئی سیاست نہیں کریں گے فارٹا کو خیبر پختون خواہ میں فوری ضم کیا جائے پیپلز پارٹی اس قانون سازی کی غیر مشروط حمایت کرتی ہے اور اس پر عمل درامت اسی سیشن میں ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے داماد علی عمران آج بھی نیب آفیس پیش نہیں ہوئے علی عمران پر پاور کمپنی سے کروڑوں روپے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرانے کا الزام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے داماد علی عمران نیب کے طلب کرنے کے باوجود آج بھی پیش نہ ہوئے علی عمران کو پاور کمپنی سے کروڑوں روپے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرانے کے الزام پر نیب نے صبح دس بجے طلب کیا تھا تاہم ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ علی عمران آج پیش نہیں ہو سکیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں بھارتی فاج نے مقبوضہ کشمیر میں صفاقیت اور درندگی کی تمام حدیں پار کر لی ہیں اور اب بھارت کو ظلم و ستم دھانے کا کھیل بند کرنا ہوگا آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھارتی فوج کی فائرنگ سے پروفیسر سمیت طلبہ اور دیگر کشمیری نوجوانوں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو حراج عقیدت پیش کیا اور زہمیوں کی جلد سے اتیابی کے لیے دعا کی شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی ریاست دہشتگردی سے اساتذہ اور طلبہ بھی محفوظ نہیں بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں صفاقیت اور درندگی کی تمام حدیں پار کر لی ہیں اور بھارت کو ظلم و ستم دھانے کا یہ کھیل بند کرنا ہوگا شہباز شریف نے کہا کہ کشمیری عوام کو جبر اور استبداد کے ذریعے حق خود ارادیت کے دیئے بنیادی حق سے زیادہ دیر مرہوم نہیں رکھا جا سکتا کشمیری عوام اپنے قیمتی لہو سے ازادی کی نئی تحریک رکم کر رہی ہیں آرمی برادلی کے سوئے ہوئے ضمیر کو بھی جگانا پڑے گا جبکہ بھارت جان لے کے تاریخ میں کہیں بھی ریاستی دہشتگردی کے ذریعے ازادی کی تحریکوں کو نہیں دبایا جا سکا شہباز شریف نے کہا کہ کشمیری عوام کو کل بھی حق پر تھے اور آج بھی حق پر ہیں پاکستان مسلم نے گنون مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم کشمیری عوام کی سیاسی احلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے لاہور ہائی کورٹ نے قصور میں عدلیہ مخالف ریلی نکالنے والے افراد کی ویڈیو آئندہ سماعت پر عدالت میں پروجیکٹر پر چلانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے قصور میں عدلیہ مخالف ریلی نکالنے والے افراد کی ویڈیو آئندہ سماعت پر عدالت میں پروجیکٹر پچلانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں تین رکنی فل بینک نے سماعت کی دی پیو قصور عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ ایم اے نے ایم پی اے سمیت تمام ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا ہے تمام ملزمان کا نام ایسیل میں بھی ڈال دیا گیا ہے درخواست گزار کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے ملزمان کو وکیلی خدمات حاصل کرنے کے لیے مولت دی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ نیب کو غیر محصر کرنے سے متعلق وزیراعظم سے بات ہوئی تھی تاہم میرے خلاف کیس کا فیصلہ ہو جائے پھر نیب کو بھی دیکھیں گے آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ پر حملہ معمولی بات نہیں یہاں تک نوبت پہنچنا تشویشناک ہے جبکہ لوگوں کو ہزار ہزار روپے تقسیم کیے جائیں گے تو یہی ہوگا قوم جاننا چاہتی ہے کہ ہزار ہزار روپے کیوں اُڈ دیئے گئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جج کی تائناتی کا طریقہ کار درست کرنا ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل کے طریقہ کار کو بھی بدلنا ہوگا اور پارلیمنٹ کو اس حوالے سے محصر کردار ادا کرنا چاہیے نواز شریف نے کہا کہ اس ملک میں اتصاب صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے تاہم الیکشن میں کامیابی کے بعد نیا نظام ضرور لائیں گے ہمارے لوگوں کو توڑنے کے لیے اوپر نیچے کیا جا رہا ہے تاہم ٹرانے دھمکانے اور نیب میں کیسز چلانے کے باوجود مخلص لوگوں نے وفاداریاں نہیں بدلیں سابق وزیراعظم نے کہا کہ یہ جو مقدمہ چل رہا ہے کیا یہ میرے لیے پیغام نہیں ہائی کورٹ کے جج نے متعلقہ سوال پوچھے مگر ان کا جواب نہیں آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیا گیا یہ ملک ہم سب کا ہے قوم اس ملک کی مالک ہے مزارہ نہیں انہوں نے کہا کہ بہت ہو چکا ستر سال سے مزارہ رہے اب مستقبل سوارنا چاہتے ہیں عوام کو احساس ہو چکا ہے کہ وہ مالک ہیں اب فیصلہ بھی قوم کا ہوگا جبکہ سوپریم کورٹ کے اٹھائیس جولائی کے فیصلے کو عوام نے مسترد کر دیا نواز شریف نے کہا کہ ہر ایک کے نشانے پر نواز شریف ہے جیل کا ذکر روز ہوتا ہے احبارات میں بھی پڑھتا ہوں پانچ ججز نے فیصلہ سنایا لیکن قوم نے مسترد کر دیا زمنی انتہابات میں عوامی موٹ دیکھ لیں گے لودرا الیکشن میں بھی عدالتی فیصلے کے بات ہوا آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سابق وزیراعظم نے کہا کہ نیپ کو غیر مستر کرنے سے متعلق وزیراعظم سے بھی بات ہوئی تھی میں تھوڑا تذبذب کا شکار تھا کہیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ میری ذات کے حوالے سے ہو رہا ہے تاہم کیس کا فیصلہ ہو جائے گا پھر نیپ کو دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ کیس میں کچھ ہو نہ ہوتا تو آٹھ ہفتوں میں فیصلہ ہو جاتا کچھ نہیں نکل رہا تو ہمیں بتائیں ہم کچھ اور ہی ڈونڈیں جبکہ الیکشن کو ملتوی نہیں ہونے دیں گے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے گھر گھر سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند ہو رہا ہے پولیس کے مطابق دسٹرک پولیس آفیسر ناروال نے احسن اقبال پر حملے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کی سفارش کر دی جبکہ تحقیقات کا دائرہ کار بھی وسیع کر دیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں پولیس کے مطابق جلسے سے مطالق پولیس اور سپیشل برانچ لا علم تھی جائے وقوع پر موجود تمام پولیس اہلکاروں کو ڈی بیو نے طلب کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ احسن اقبال کے جلسے کے منتظم گلفام کیول کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جسے جلسے سے پہلے پولیس کو اطلاع نہ دینے پر حراست میں لیا گیا پولیس نے ملزم عابد حسین کے سہولتکار کو بھی حراست میں لے لیا جو ملزم کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر جائے وقوع تک لے کر آیا تھا ایسے چوتھانہ صدر نارووال محمد تارک کو احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ کیس میں ابتدائی تفتیشی آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے جن کا کہنا ہے کہ ملزم عابد حسین کو انصداد دہشتگردی عدالت گجرانوالا میں پیش کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال پر حملہ کرنے والے ملزم عابد حسین نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ احسن اقبال ہی اصل ٹارگٹ تھے ملزم نے بیان میں کہا ہے کہ اس نے پندرہ ہزار روپے میں اپنے ہی علاقے کے ایک شخص سے پسٹول خریدا جس سے احسن اقبال کو نشانہ بنایا ملزم عابد حسین نے کہا کہ احسن اقبال میرے علاقے کے ہیں اس لیے وہ آسان حدف تھے اور وہ ہی میرا ٹارگٹ تھے کارنر میٹنگ میں تبہر تین بجے سے مسلح بیٹھا ہوا تھا ملزم نے ایک تنظیم کے دو سو پچاس فارم فروخت کر کے پیسے لیے پولیس کے مطابق پولیس کو دیے گئے شیڈیول میں احسن اقبال اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ گزشتہ روز نارووال میں پارٹی کی کارنر میٹنگ کے بعد واپس جا رہے تھے احسن اقبال سرویسیس ہزپتال میں زیرے علاج ہیں جہاں آپریشن کے بعد ڈاکٹروں نے ان کی حالت تسلی بخش قرار دی ہے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی سردار کامل عمر اور سردار آقل عمر نے تحریک انصاف چھوڑ کر نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی سردار کامل عمر اور سردار آقل عمر کی ملاقات ہوئی مسلم لیگ نون کے رہنما سردار آقل عمر بھی اس موقع پر موجود تھے سردار کامل عمر اور سردار آقل عمر نے شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف چھوڑ کر نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے سردار کامل عمر اور سردار آقل عمر کو اپنی پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی سیاست عوامی خدمت کی سیاست ہے آئندہ الیکشن میں باشہور عوام خدمت کی سیاست کو کامیاب کرائیں گے دبائی ائرپورٹ پر واجبات کی ادم ادائیگی کے باعث پی آئی اے کو اندھن کی فراہمی روک دی گئی جس کے باعث ہزاروں مسافر پھنس گئے دبائی ائرپورٹ پر اندھن فراہم کرنے والی کمپنی نے واجبات کی ادم ادائیگی پر پی آئی اے کو سپلائی روک دی ہے ورلڈ فیول نامی کمپنی پی آئی اے کے جہازوں کو فیول سپلائی کرتی ہے فیول کی سپلائی عرضی طور پر بند کی گئی ہے پی آئی اے کی جن پروازوں کو جیٹ فیول دبائی ائرپورٹ پر نہیں ملا ان میں پی کے ٹو زیرو فور زیرو پی کے ٹو ایٹ فور اور پی کے ٹو ون ٹو شامل ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف آج مکمل ہرطال ہے جبکہ احتجاج کو روکنے کے لیے بھارتی فورسز کے اضافی دستے تائینات کر دیے گئے ہیں دو روز کے دوران ایک یونیورسٹی پروفیسر سمیت چودہ نوجوانوں کی قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں شہادت پر آج پوری وادی میں مکمل ہرطال ہے تمام اضلاع کے تعلیمی ادارے کاروباری مراکز اور آمد و رفت کے تمام ذرائع مکمل طور پر بند ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت نواز کٹکتلی انتظامیہ نے احتجاج کو روکنے کے لیے فوج کی مزید نفری طلب کر لی ہے مقبوضہ وادی کے کئی اضلاع آج فوجی چھاؤنیوں کا منظر پیش کر رہے ہیں جہاں بھارتی فوج نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں اور راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے جبکہ لوگوں کو سخت چیکنگ کے بعد جانے کی اجازت دی جا رہی ہے وادی کے شپئیاں سمیت کچھ اضلاع میں نیٹ سرویسز کو بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ احتجاجی مہم کو روکا جا سکے گزشتہ دو روز میں زلہ چٹابل اور شپئیاں میں قابض بھارتی افواج نے نام نہات سرچ آپریشن کے نام پر بچوں اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ یونیورسٹی کے پروفیسر سمیت چودہ کشمیری نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا قابض اسرائیلی فوج نے سرحدی علاقے پر دو فلسطینی نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا فلسطین کے یوم عرض کے موقع پر گھروں کی واپسی کی مہم کے تحت سینکڑوں مظاہرین اسرائیل کے سرحدی علاقوں پر سراپائے احتجاج ہیں مظاہرے کے دوران دو فلسطینی نوجوانوں کو سرحدی بار عبور کرتے ہوئے قابض اسرائیلی فوج نے گولیوں سے بھون ڈالا شہید ہونے والے نوجوانوں کی عمریں 20 اور 23 برس ہیں فلسطین میں یوم عرض کے موقع پر 30 مارچ سے اپنے گھروں کو واپسی کے عنوان سے احتجاجی مہم جاری ہے جسے ثبوتاج کرنے کے لیے اسرائیلی فوج نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے نہتے فلسطینیوں پر براہ راست فائرنگ کی جس کے نتیجے میں مظاہرے کی کوریج کرنے والے صحافی سمیت 50 سے زائد فلسطینی شہید اور 400 کے قریب زخمی ہو گئے لبنان کے وزیر داخلہ نوحاد میچنوک نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی شرح 49.2 فیصد رہی جو کہ نو سال قبل ہونے والے انتخابات سے کم ہے جس میں شرح 54 فیصد تھی لبنان میں نو سالوں میں پہلی بار عام انتخابات ہوئے ہیں موجودہ وزیراعظم ساد الحریری اس عہدے پر قائم رہنے کے لیے نمائع امیدوار ہیں اور وہ انتخابات کے نتیجے میں نئی مخلود حکومت بنائیں گے جبکہ توقع ہے کہ ان کی جماعت فیوچر مومنٹ ان انتخابات میں اپنی کچھ نشستیں ہار جائے گی انتخابات میں ووٹوں کی شرح بڑھانے کے لیے صدر مائیکل آن نے انتخابات والے دن دوپہر میں ٹی وی پر خطاب کیا تھا اور عوام سے درخواست کی تھی کہ وہ ووٹ ڈالیں بیروت میں ووٹ ڈالنے والے وزیر داخلہ نے امید کا اظہار کیا تھا کہ ان انتخابات سے نئے دور کا آغاز ہوگا یہ انتخابات نئے منتناسب نظام کے تحت ہو رہے ہیں جس کے تحت کسی کی جیت کی پیش گوئی کرنا مشکل ہے یارپی یونین اور سماجی رزاکاروں نے روس کے صدر ولادی مر پیوٹن کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج اور گرفتاریوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے روس کے موجودہ صدر پیوٹن صدارتی عہدے پر تقرری کی چوتھی مدت شروع کرنے والے ہیں جبکہ ملک کے بیشتر علاقوں میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے مرکزی رہنما الیکسی ناولانی سمیت ہزاروں شہری سراپائے احتجاج ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ الیکسی ناولانی کو صدارتی عہدے کے لیے انتخابات میں حصہ لینے سے دور رکھا گیا ستائیس روسی ریاستوں میں سے اپوزیشن کے رہنما الیکسی ناولانی سمیت سولہ سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے موسکو میں سینٹ پیٹرزبرگ اور متعدد شہروں میں ریلی نکالنے پر پابندی آئید کر دی گئی جس کے خلاف ورزی کرنے والے مظاہرین پر پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا اور ان میں سے متعدد کو گرفتار بھی کر لیا گیا فیڈرل ایریاز کی ٹیم پاکستان کپ کی چیمپین بن گئی کپتان کامران اکمل نے جاریحانہ انداز برقرار رکھتے ہوئے چار چھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے چوبیس گینوں پر ارتیس رنز بنائے تاہم وہ اس اسکور پر حفیظ کی گین پر زیا کا کیچ بن گئے عابد علی اکیس گینوں پر سولہ رنز بنا کر میدان سے واپس ہوئے انہوں نے تین بار گین کو باؤنڈری لائن کے پار بھی پہنچایا رزا علی ڈار نے سات چوکوں کی مدد سے ترپن بالز پر انچاس رنز سکور کیے آغا سلمان اور ساد نسیم کے درمیان چوتھی وکٹ کے لیے انیاسی رنز کی شراکت بنی ساد نسیم چونتیس گینوں پر اکاون رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے انہوں نے سات چوکے اور ایک سکسر بھی جڑا آغا سلمان نے ساٹھ رنز بنائے امید آصف اٹھارہ اور حسین تلت دس رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے زیاو الحق نے دو وکٹیں حاصل کی اور اب بات کریں گے موسم کی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہم سب ڈاٹ ٹی وی ملک کے لیے اتنا ہم سب ڈاٹ ٹی ویڈیٹس کے لیے